کائی بہشندے اپنے سردار کے ہمراہ نیلے پتھروں والے چشمے پر دن چڑھے پہنچے تھے انہوں نے جو مختصر راستہ اختیار کیا تھا وہ خاصا دشوار گزار تھا اور کئی جگہ سے ٹوٹا ہوا تھا وہ تیز رفتاری کا مظاہرہ کرنے کے باوجود مکررہ وقت پر اپنی منزل پر نہیں پہنچ بائے وہاں پہنچ کر انہیں معلوم ہوا کہ وہ سوار وہاں سے اگلی منزل کی جانب روانہ ہو چکا ہے سردار اس جوان کی دلیری اور حمد پر داد دیئے بغیر نہ رہ سکا سردار اب کیا کریں وہ تو ہاتھوں سے نکلتا دکھائی دے رہا ہے حمد نہ ہارو وہ ہماری پہنچ سے اتنی آسانی سے نہیں نکل پائے گا سردار گوڑے کے کھر تازہ ہیں اور دوسرا یہاں قدموں کے نشانات سے بھی واضح ہے کہ اسے یہاں سے روانہ ہوئے زیادہ وقت نہیں ہوا رانما نے کہا تم ذرا زمین پر کان لگا کر پتہ کرو کہ وہ کتنا دور ہوگا سردار نے ہدایت کی ایک کائی جوان تیزی سے زمین پر لیٹ گیا اس نے اپنا دم ساتھ لیا تھا اس کے کان زمین سے چپکے پڑے تھے وہ گوڑے کی ٹاپوں کی آواز سن رہا تھا وہ کچھ دیر تک یوں ہی لیٹا رہا سردار سمیت تمام لوگ اس کی جانب دیکھ رہے تھے سردار وہ ہم سے تین منزل کے فاصلے پر ہے اس کی رفتار سے اندازہ ہوتا ہے کہ وہ رات پڑھنے تک درہ کے پاس پہنچ جائے گا حیرت انگیز سردار تحجب سے بول اٹھا اس جوان کی رفتار بے حد تیز ہے درہ کی دوسری جانب زرگامی قبیلہ آباد ہے اور وہ ہمارا جانی دشمن ہے اگر وہ درہ پار کر گیا تو ہم اسے پکڑ نہیں پائیں گے سردار زرگامی قبیلہ کے لوگ اسے کسی بھی حال میں تاتاری سرعت کی جانب نہیں بڑھنے دیں گے ایک کایی بولا ایسا نہیں ہونا چاہیے اسے ہر حال میں ہمارا شکار بننا ہوگا میں اپنی شکاست تسلیم نہیں کروں گا چلو تیزی سے درے کی جانب بڑھو میں اس گھڑ سوار سے پہلے وہاں اپنا جال بچانا چاہتا ہوں یہ آخری اور فیصلہ کن مارکہ ہوگا یاد رکھو سردار اگر تم یہ بازی ہار گئے تو تم ہمارے سردار نہیں رہ سکو گے ہم تمہیں اپنا شکار بنا لیں گے یہ اصول ہمارے بڑھوں کے وضع کردہ ہیں ایک کایی تنک کر بولا مجھے سمجھانے کی ضرورت نہیں میں اچھی طرح جانتا ہوں اور تم لوگ بھی کان کھول کر سن لو اگر تم شام سے پہلے اس درہ تک نہ پہنچ سکے تو میں بطور سردار تم سب کو سزا دینے کا احتیار رکھتا ہوں یہ میری آخری تنبی ہے سردار کا لہجہ یقدم سرد اور خونہوار ہو گیا تھا وہ محض گردن ہلا کر رہے گئے وہ سب اپنے سردار کے ساتھ نہایت سرد سے اس طرح کی جارے بڑھنے لگے جہاں متیدین شام تک پہنچنے والا تھا بیورس بغداد سے مختلف مقامات پر قیام کرتا ہوا سولہ محرم چھ سو اٹیس ہجری کو کاہرہ کے قریب آن پہنچا اس نے تین منزل دور ہی سے اپنی آمد کی حبر دربار مصر بھجوا دی تھی اس نے اپنا آخری پڑاؤ کردان نامی بستی میں ڈالا تھا یہ بستی کسی زمانے میں عظیم و شان شہر کی صورت میں آباد تھی فرہوں نے مصر سے لے کر مسلمانوں کے اولین دور تک اسے بڑی اہمیت حاصل رہی تھی فاطمی دور حکومت میں اس سے کچھ فاصلے پر نیا شہر آباد کیا گیا جسے کاہرہ کا نام دیا گیا کارخانہ اقتدار کاہرہ میں منتقل ہو گیا اور پھر اس شہر کی رونکیں ماند پڑ گئیں شہر اپنے سابقہ کھنڈرات کے ہمراہ سکڑ کر چھوٹے سے قصبے کی صورت میں باقی رہ گیا بیبست اسی بستی سے کچھ فاصلے پر قیام کیے ہوئے تھا اس نے اپنی کامیابی کی اطلاع اور دیگر تحائف کی حبر اسی بستی کے ایک سرکاری عددار کے ذریعے کاہرہ بجوائی تھی نجم الدین ایوب بیبست کی کامیاب واپسی پر بے حد مسرور ہوا فوری طور پر ابو خویلت کی امارت میں پچاس گھڑ سواروں کا دستہ بیبست کی جانب روانہ کیا گیا عمرہ مصر کو جب کسی کی آمد کی حبر ہوئی تو وہ سخت متحیر ہوئے کہ ایسا کون سا فرد آ رہا ہے جس کے لیے اتنا بڑا اور نیایت صورت سے بندبست کیا جا رہا ہے انہوں نے ادھر ادھر سے کھوج لگانے کی بڑی کوشش کی مگر کسی کو معلوم ہی نہیں کہ یہ سب کیوں کیا جا رہا ہے بیبست کے بھیجے ہوئے کاسد کو دربار کے شاہی مہمان خانے میں ٹھہرا دیا گیا تھا اور اسے باہر نکل کر کسی سے ملنے کی اجازت نہیں دی گئی ابو خویلت بیبست کے پاس پہنچا تو اس نے اس کی تعریف و توصیف میں کوئی کمی نہیں چھوڑی بیبست اپنے استاد کے موں سے اپنی تعریف سن کر بس خوش ہوا اور ان کے دونوں ہاتھ تھام کر اپنی خوشبختی پر رونے لگا ابو خویلت نے اس کی کمر تھپ تھپا کر حمد بندائی کہ وہ ایک ایسے امتحان میں بخوبی نکل آیا تھا جس میں بڑے بڑے سورما ناکام رہ جایا کرتے ہیں بیبست اور اس کا کافلہ ابو خویلت کے گھوڑ سوار دستے کی رانمائی میں شام ہونے سے قبل ہی کائرہ کے صدر دروازے پر پہنچ گیا وہاں عمراء و اشراف کی بڑی تعداد موجود تھی جو کہ محض اس تجسس سے وہاں جمع تھے کہ کون آ رہا ہے جب ان کی نگاہ بیبست پر پڑی تو ان میں سے کئی ایک نے مو بسور لیے البتہ اس کے ہمرا پالکیوں میں خواتین اور حبشی مردوں کا ساتھ ان کی سمجھ سے باہر تھا نجم الدین ایوب خود ان کے استقبال کے لیے صدر دروازے تک آیا تھا بیبست اور ابو خویلت نے جب اپنے آقا کو سامنے دیکھا تو گھوڑوں سے نیچے اتر کر اس کے پاس آن پہنچے بیبست نے اپنے آقا سے مسافحہ کیا اور اپنی کامیابی کی نویت سنانا چاہی تو نجم الدین ایوب نے اشارے سے منع کر دیا یہ کافلہ سلطان نجم الدین ایوب کے جلوس میں شاہی محل تک پہنچا سلطان نجم الدین ایوب شاہی محل کے باہر دیوان کے چبوترے پر چڑھ آیا پھر تمام بغدادی کنیزوں اور غلاموں کو چبوترے کے پہلو میں ایک کتار میں کھڑا کرا دیا گیا عمرہ و ایان شہر کی جماعت اس عجیب و غریب کھیل کو دیکھ کر اندازے لگانے میں مصروف تھی کیا ساتھ کی برمار ہو رہی تھی مجمع کی آوازوں نے کچھ بھی سننا دشوار کر رکھا تھا اچانک نجم الدین ایوب نے ہاتھ کا اشارہ کیا تو مجمع کو جیسے سانپ سون گیا میرے مساحبوں اور ساتھیوں میں نے گزشتہ دنوں ایک درخواست بجوائی تھی جسے بحکم باری تعالی منظوری نصیب ہوئی ہے میں جانتا ہوں کہ آپ سب یہ جاننے کے لیے بہچین ہیں کہ آخر یہ سب کیا ہو رہا ہے میں چاہوں گا کہ قاضی القضاء ابن مستقر یہاں میرے پاس تشریف لائیں اور آپ سب کو تجزس کے دائرے سے آزاد کر ڈالیں قاضی القضاء خود لاعلم تھا کہ یہ سب کیا ہو رہا ہے وہ آہستہ آہستہ چبوترے کا زینہ تے کر کے سلطان نجم الدین ایوب کے مقابل پہنچ گیا اس کی آنکھوں میں گہرہ استفسار موجود تھا اس سے پہلے کہ وہ کچھ بولنے کی کوشش کرتا نجم الدین ایوب نے اسے روک دیا اور بیورس کو اشارہ کیا بیورس اشارہ پاتے ہی جس لگا کر چبوترے پر پہنچ گیا فرمان شاہی ان کے حوالے کر دو تا کہ وہ پڑھ کر دوسرے تمام لوگوں کو سنا سکیں بیورس نے فوری حکم کی تعمیل کی اور ایک سنیری باکس کو اپنے لبادے سے نکالا اور اس کا ڈکن کھول کر باکس ان کی جانب بڑھا دیا قاضی القضاء کی مشاق نگاہیں پہلی نظر میں پہچان گئی تھی کہ یہ شاہی فرمان کہاں سے آیا ہے ایک دیمی سی مسکان اس کے چہرے پر پھیلی اس نے نجم الدین ایوب کی جانب دیکھ کر اس کی ذہانت کی داد دی شاہی مراسلہ اس نے نہایت غور سے پڑھا اور اس کے بعد آگے بڑھ کر نجم الدین ایوب کو امیر المومنین کی جانب سے بلاد مصر کی قانونی امارت ملنے پر مبارک بات دی اس کا چہرہ خوشی سے دمکتا دکھائی دیا لوگ مزید وقت گزرنے پر شدید الجن کا شکار ہونے لگے قاضی القضاء نے انہیں خاموش رہنے کا اشارہ کیا اور بلند آواز میں امیر المومنین ابو جافر مستنصر بللہ کا شاہی مراسلہ پڑھ کر سنایا جس میں نجم الدین ایوب کو خلیفہ بغداد کی جانب سے بلاد مصر کے تمام اختیارات تفویز کر دیے جانے اور امیر المومنین کے لیے بیعت لینے کا اختیار بھی سوپے جانے کا تذکرہ موجود تھا عمرہ مصر نے جب امیر المومنین کے شاہی فرمان کو سنا تو ان کے چہروں پر بشاشت پھیل گئی سلطان نجم الدین ایوب الملک السالح اور امیر المومنین کے نعروں سے فضا گونجنے لگی کاہرہ کے لوگوں نے امیر المومنین کے بارے میں محض سن رکھا تھا امیر المومنین کو دیکھنے کی توفیق انہیں نصیب نہیں ہوئی تھی اسی لیے ان میں فرط مصرر سے اتنا جوش دکھائی دے رہا تھا نجم الدین ایوب خود بھی آج بے حد خوش تھا وہ اب بلاد ویسر کا مکمل اور باحتیار حاکم تھا کوئی امیر اس کی ٹانگ کھیچنے کی حمد نہیں کر سکتا تھا مجمع میں موجود کئی چہرے بجے اور پیمدلہ بھی دکھائی دیتے تھے جو کہ چند ساحتوں بعد وہاں سے نکل آئے تھے وہ ایسے عمرات ہیں جنہیں سلطان کے اس اقدام پر بے حد افسوس ہوا تھا یا پھر اکمنی حاکمیت خطرے میں پڑتی دکھائی دے رہی تھی شیخ الاسلام علامہ ازدین بن عبدالسلام دمشقی کا شمار علماء حق کی اس بابرکت اور مقدس جماعت میں ہوتا ہے جس کے علم و فضل زہد و راہ حق گوئی اور بے باقی اور جرت و استقامت کے درخشندہ واقعات سے تاریخ اسلام کے صفحات منور ہیں علامہ ازدین رحمت اللہ علیہ 578 حجری میں دمشق میں پیدا ہوئے اور اپنے دور کے مشاہیر و جید علماء کے سایہ شفقت میں رہ کر ان کے دست مبارک پر بیعت کی شیخ ازدین رحمت اللہ علیہ نے جن اسادسہ سے تعلیم حاصل کی ان میں صیف الدین آمدی رحمت اللہ علیہ حافظ ابو محمد القاسم اور فخر الدین بن اساکر جیسے اکابر علماء شامل تھے شیخ ازدین رحمت اللہ علیہ نے سنبلوغد میں قدم رکھنے سے قبل ہی قرآن حدیث فقہ تفسیر اور دوسرے علوم اسلامیہ میں درجہ تجر پا لیا تھا انہیں سلطان العلماء اور امام وقت تسلیم کیا گیا ان کے ہمسر علامہ شیخ جمال الدین ابن حاجب انہیں فقہ میں امام غزالی رحمت اللہ علیہ کے پایا کا عالم گردانتے تھے امام زہبی انہیں درجہ اجتحاد میں کامل اور مستند تسلیم کرتے تھے علامہ ازدین کئی سال سے دمشق کے زاویہ غزالیہ میں درس و تدریس میں مشغول تھے اس کے ساتھ امیر المومنین کے فرمان کے مطابق جامعہ اموی دمشق میں خطابت اور امامت کے فرائض بھی انجام دیتے رہے الملک القامل نے جب دمشق کا دورہ کیا تو انہیں دمشق کا عوضہ اقضاء باعصرار پیش کیا لیکن انہوں نے اسے قبول کرنے سے انکار کر دیا البتہ دربار بغداد میں ایوبی حکومت کا سفیر بننا پسند کیا اور کچھ عرصہ تک یہ حدمت انجام دیتے رہے الملک القامل کی وفات کے بعد وہ واپس دمشق لوٹ آئے اپنے سابقا طرز حیات کو اپناتے ہوئے درس و افتا اور واز و ادائت میں مشغول ہو گئے شیح الزدین رحمت اللہ علیہ بڑے خوددار باوکار اور باروب شخصیت کے مالک تھے وہ خودکوشائی مراتب اور درباری پیچیدگیوں اور جنجٹوں سے دور رکھنا چاہتے تھے یہی وجہ تھی کہ ان کے تجر علمی ذات اور ریاضت اور حق گوئی کی بدولت وہ شام کی سب سے بڑی دینی شخصیت تصور کیے جاتے 637 ہجری میں جب علمالکل سالے اماد الدین اسماعیل نے نجم الدین ایوب سے دمشق ہتھ آیا تو انہوں نے اماد الدین اسماعیل کے اس فعل پر ناپسندیگی کا ہزار کیا اماد الدین اسماعیل نے ان کی پسند و ناپسند کو کوئی امیت نہیں دی جب اماد الدین اسماعیل کو کاہرہ سے مراسلے ملنا شروع ہوئے تو اس کی نیت میں فطور پیدا ہونے لگا وہ بلاد شرکیہ اوشام کے ساتھ ساتھ بلاد مصر پر بھی للچائی نگاہیں ڈالنے لگا جس دن اس نے مصر کی جانب کوچھ کرنا تھا اسی دن الملکل جواد کے معاصرے نے اس کا دماغ خراب کر کے رکھ دیا وہ نجم الدین ایوب کی اس چال کو بہوبی سمجھ گیا کہ وقت کی نزاکت سے فائدہ اٹھا لے گا حالانکہ یہ چال نجم الدین ایوب کے علم میں بھی نہیں تھی یہ قدم الملکل ناصر نے محض اپنی حکومت بچانے کے لیے اٹھایا تھا اس نے اپنی حکمت و بصیرت سے الملکل جواد کے لشکر کو معاصرہ حتم کرنے اور واپس لوٹنے پر رازی کر لیا تھا اس نے اپنے بھائی والی غلطی دھورانے میں ذرا گریز نہیں کیا اس نے فوری طور پر مفرور شاہ یرشلم فیڈریک اور سلیبی گروہوں کے ساتھ دوستی کا ہاتھ میں لیا اور ان سے اپنے برتیجے سلطان مصر نجم الدین ایوب کے حلاف مدد طلب کی اس مدد کے عوض اس نے نہ صرف انہیں سیدہ شکیف اور دوسرے عام قلوں کا پروانہ لکھ کر دے دیا بلکہ انہیں کھلے بندوں دمشق میں گھومنے پھرنے اور ہتھیار خریدنے کی اجازت بھی دے دی سلیبی بے دڑک دمشق میں داخل ہوتے اور یہاں سے ہتھیار خریدتے اور مسلمانوں کو کی نتوز نگاہوں سے دیکھتے ہوئے واپس لوٹ جاتے ان کی آنکھوں میں ان کی نادانی کا تمسخر جلکتا کہ آنے والا کل انہی اتھیاروں سے انہی کی گردنے کاٹے گا مسلمانوں میں غلط قسم کی تجارت کی وبا چل نکلی تھی وہ دوسروں کی ریس میں سلیبیوں کو اتھیار بیچنا زیادہ پسند کرتے شیہ عز الدین رحمت اللہ علیہ نے جب یہ صورت دیکھی تو انہیں عماد الدین اسماعیل کی ان عرکات سے سخت صدمہ پہنچا انہوں نے فورا جامعہ عموی میں فتوہ جاری کر دیا کہ نصرانیوں اور یہودیوں کے ہاتھ ہتھیار بیچنا حرام ہے کیونکہ وہ دشمنان اسلام ہیں اور یہی ہتھیار مسلمانوں کے حلاف استعمال کریں گے اس کے ساتھ ہی انہوں نے شاید دمشق ماددین اسماعیل کا نام خطبہ جمعہ سے خارج کر دیا اور اس کے لیے دعا موقوف کرتے ہوئے صرف یہ دعا مانگی الہی اسلام اور دین محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے حلقہ بگوشوں کی مدد فرما انہیں نصرت سے نواز اور دشمنان اسلام کو زلیل و خوار فرما اور ہمیں ایسے بیدین گروہ سے محفوظ رکھ حماد الدین اسماعیل کو جب شیخ حضرت دین کے بارے میں اطلاع پہنچید وہ سخت غزبناک ہوا اس نے فوری طور پر انہیں تمام سرکاری اور دینی مناسب سے برطرف کرتے ہوئے ان پر اپنی اطاعت کا دباؤ ڈالا شیخ حضرت دین کے دل میں جو کوئی تھا انہوں نے اس کے مو پر صاف صاف کے ڈالا اماد الدین اسماعیل نے انہیں کچھ دن تک نظر بند رکھا لیکن شیخ حضرت دین تمام تر سختیوں کے باوجود اپنے موقف پر ڈٹے رہے اماد الدین نے شیخ کے سخت دباؤ کے باعث اس نے قید کی صحبت ختم کر دی لیکن جب اماد الدین اسماعیل کے ساتھ ساتھ والی حمس الملک الاشرف بھی سلیبی پرچم تلے چلا آیا تو آپ رحمت اللہ علیہ کا دل اٹھ گیا دمشق کو خمس کے مسلمانوں کی بیبسی حد سے گزرنے لگی تو شیخ حضرت دین بدلی سے اپنا بستر سمیٹنے لگے انہوں نے سرزمین مصر کو اپنی جائے قیام کے لیے منتخب کیا تھا دمشق کے لوگوں کو جب آپ کی روانگی کا علم ہوا تو وہ گروہ در گروہ آپ کے گرد جمع ہونے لگے ان میں شیخ حضرت دین رحمت اللہ علیہ کی چانت مصر روانگی کے بارے میں گیرہ استراب پیدا ہونے لگا آپ نے انہیں وہاں سے ہٹ جانے کے لیے کہا تو وہ مایوس ہو کر واپس لوٹ گئے اسی شام اہیان اور عمراء شہر کا ایک وفت آپ کی حدمت میں حاضر ہوا اور ان سے استعداء کی کہ آپ مصر جانے کا ارادہ ترک کرتے ہم والی دمشق کو راضی کر لیں گے آپ صرف اتنا کر دیں کہ الملک السالح اسماعیل کے پاس جا کر اس کی دسبوسی کر لیں یہ سن کر شیخ حضرت دین دیمہ سا مسکرا کر بولے صاحبو مجھے تو یہ بھی گوارہ نہیں کہ بادشاہ میرے ہاتھوں کو بوسا دے اور آپ یہ چاہتے ہیں کہ میں اس کی دسبوسی کروں اللہ کا شکر ہے کہ اس نے مجھے اس صافت سے آزاد رکھا ہے جس میں تم لوگ گرفتار ہو لوگو تم کسی اور عالم میں ہو اور میں کسی اور عالم میں اس لیے میرا راستہ نہ روکو اہیان شہر اور عمرہ اپنا سمو بنا کر لوٹ گئے اس کے چند دن بعد ہی شیخ حضرت دین رحمت اللہ علیہ اپنے ایل و ایال کے عمرہ دمشق سے نکل پڑے کنائی خان شیخ نجددی کی اچانک آمد پر بے حد پریشان تھا اس کا منصوبہ پائے تکویل تک بہنچنے والا تھا کہ وہ بیچ میں کوت پڑے کنائی خان بیچینی کے عالم میں کمرے میں چکر کٹ رہا تھا وہ جب گھر سے نکلا تھا تو اس کا چہرہ خوش و خرم تھا مگر جب واپس لوٹا تو چہرے کے خدوحال بگڑے ہوئے تھے گھر کے کسی فرد نے اس سے کوئی سوال جواب کرنا مناسب نہیں سمجھا وہ اچھی طرح جانتے تھے ایسی حالت میں پوچھے گئے کسی بھی سوال کی صورت میں انہیں شدید اطاب سے گزرنا پڑے گا تھوڑی دیر بعد کنائی خان نے ایک غلام کو حاضر ہونے کا حکم سنایا وہ غلام گھر سے باہر کے امور پر مقرر تھا اپنی تلبی پاتے ہی اندر چلا آیا پل بھر میں وہ کنائی خان کے سامنے معدب انداز میں کھڑا تھا کنائی خان اپنے تہیں غصے اور ناکامی کے ملے جلے جذبات کی آگ میں سلگ رہا تھا اس نے ایک تیز نگاہ اس پر ڈالی تو وہ اپنی جگہ کھڑے کھڑے کام کر رہ گیا کنائی خان نے نظریں اس کے چہرے پر سے ہٹائیں اور کمرے کے پیلو کی جانے بنے ہوئے چھوٹے سے تاک کی جانے بڑھ گیا تاک میں سے اس نے نفیز سیاہ پتھر کی سراہی نکالی دوسرے پل شراب کی سراہی اس کے موں کے ساتھ لگی ہوئی تھی شراب اس کے چہرے کے ساتھ ساتھ کپڑوں کو بھی تر بتر کر رہی تھی وہ حلام خاموش کھڑا دیکھتا رہا اسے کچھ کچھ سمجھ آ چکا تھا کہ اس کا مالک کسی سنگین الجل میں مبتلا ہے شراب نے اس کے غصے کو قدر زائل کر دیا تو وہ ایک جانے بیٹھ گیا اب وہ غلام کو بے تکے انداز میں گورے جا رہا تھا تم جانتے ہو کہ میں نے تمہیں یہاں کیوں بولایا ہے وہ برائی ہوئی آواز میں بولا غلام نے نفی میں گردن ہلا دی تم بلا کیسے جانوگے میں نے تمہیں کچھ بتایا ہی نہیں وہ خود ہی کہکہ لگا کر بولا بیٹھ جاؤ میں تم سے کچھ ضروری بات کرنا چاہتا ہوں غلام خاموشی سے اس کے سامنے فرش پر دوزانوں بیٹھ گیا وہ چہرے کے خدوخال سے عزبک باشندہ دکھائی دیتا تھا چند دن پہلے کی بات ہے کہان عاظم باتو خان کے چھوٹے موزور بھائی برکائی خان نے سرے دربار میری عزت اچھالی تھی میں نے اس سے بدلہ لینے کی تھانی اور اس کے اتحار کو اسی پر استعمال کرنا چاہا وہ اتحار اس کا ایک مسلمان دوست تھا جو کہ کچھ عرصہ پہلے اس کے ساتھ شکار پر گیا اور لاپتہ ہو گیا میں نے اس مسلمان نوجوان کے باپ کو اپنی مٹھی میں لے کر اسے یقین دہانی کرا دی کہ در حقیقت اس کے بیٹے کو برکائی خان نے قتل کر کے سرکیشی پہاڑی کی کسی گیری کھائی میں پینک دیا ہے اس نے میری بات پر پہلے پہل تو بے یقینی کا مظاہرہ کیا مگر میری کامیاب اداکاری رنگ لائی وہ یقین کرنے پر مجبور ہو گیا میں نے اسے مشورہ دیا وہ کتوالی میں برکائی خان کے حلاف اپنے بیٹے کے قتل کا مقدمہ درج کرائے تاکہ اسے انصاف مل سکے اور برکائی کو موت کی سزا مگر این موقع پر ایک خبیص بھوڑا بیچ میں آن کودا اور سارا کھیل بگاڑ کر رکھ دیا وہ نور الدین یعنی اس مقتول لڑکے کے باپ کو بہلا پھسلا کر گھر لے گیا اس کا کہنا تھا کہ میں چونکہ غلط کام کرنے جا رہا ہوں اس لیے نور الدین کو مجھ سے دور رہنا چاہیے شراب کے نشے کی سرحی کنائی خان کی آنکھوں میں نظر آنے لگی اب اس کے چہرے پر یہ امتیاز کرنا مشکل ہو گیا کہ وہ غصے کے عالم میں ہے یا نشے کے خان اب آپ کیا چاہتے ہیں اس اجنبی بوڑے کو راستے سے ہٹا دیا جائے جس کے باعث آپ کا منصوبہ بگڑ گیا ہے اس سے کچھ نہیں ہوگا اس نور الدین کے بچے کو اب یہ سمجھانا بڑا مشکل ہوگا کہ وہ بھوڑا جھوٹ پول رہا ہے خان غلام اپنی نیلی پتلیوں کو تیز تیز حرکت دینے لگا آپ خاصے ذہین ہیں کوئی نہ کوئی حل تو آپ کے ذہن میں ہوگا تمہیں میں نے یہاں کہانی سنانے کے لیے بلائے ہے کیا کنائی خان یک نم آپے سے باہر ہو گیا تھا میرا مطلب یہ نہیں تھا خان بھلا میں آپ کے سامنے کیا احسیت رکھتا ہوں میں کچھ نہیں جانتا تمہیں چند ساتوں میں مجھے کوئی ایسا مشورہ دینا ہوگا جو میرے ذہن میں ابھی تک نہیں آ پایا وہ غلام حکم سن کر تذبذب میں پڑ گیا وہ انتہائی ذہین تھا اسی ذہانت کے باعث اسے کنائی خان نے ایک دوسرے منگول کو راہ سے ہٹا کر حاصل کیا تھا چونکہ پہلے ہی کئی معاملوں میں اسی غلام کے مشورے کام آ چکے تھے اس لیے کنائی خان کو آخری امید اسی سے وابستہ تھی خان غلام متفقل لہجے میں گویا ہوا میری اکل کے مطابق ایک ہی حل ہے کہ تمام منصوبے کو الٹا دیا جائے کیا مطلب کنائی خان نے تیوری چڑھائی میرا کہنے کا مطلب یہ ہے کہ آپ گزشتہ کئی دن سے اس مسلمان سے ملجل رہے ہیں یقیناً اب تک اس کے گھر کے باقی مکین بھی آپ کی صورت سے واقف ہو چکے ہوں گے آپ پہلے نوردین کے ذریعے مقدمہ دائر کرنے کی کوشش کر رہے تھے اب اس کوشش کو اس گھر کے کسی اور مکین کے سپورت کر دیا جائے تو کام نکل جائے گا ذرا کھل کر بتاؤ کنائی خان سنبل کر سیدھا سا ہو گیا دیکھئے خان کل رات میں دو سپائی زرد لباس میں نوردین کے گھر میں شبخون ماریں گے اور صرف نوردین اور عجنبی بوڑے کو قتل کر دیں گے قتل کرنے کے بعد وہ گھر کے مکینوں کو دمکائیں گے کہ وہ لوگ یہ چھیر چھوڑ کر بھاگ جائیں ورنہ ان کے ساتھ بھی یہی سلوک کیا جائے گا اور پھر صبح آپ تو ان کے گھر جائیں گے ہی لا جواب کنائی خان کی آنکھوں میں چمک بڑھ گئی میں اگلی صبح اس کے گھر جاؤں گا اور قتل کے سانے پر حیرت اور پھر افسوس کروں گا جب وہ مجھے دھمکی کے بارے میں بتائیں گے تو میں ان کی دل جوئی کرتے ہوئے انہیں پوری مدد کی پیشکش کروں گا ان میں سے کوئی فرد تو میرے دام میں آ ہی جائے گا غلام محض مسکرا کرے گیا